اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے سیشن میں ہم ڈسکاس کریں گے پلمبوم مٹیلیکم ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں پلمبوم مٹیلیکم جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس کا اثر جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں ان کی اوپر ہوتا ہے خصوصا جو لارچ انٹسٹائن ہے وہاں پر اب جب کسی پیشنٹ میں کاسٹی پیشنٹ کی پرابلم دیکھنے ملے ہرنیا کی پرابلم دیکھنے ملے یا اس کے علاوہ جو آنتے ہوں انٹسٹائنز ہو وہ آپس میں اولد جائیں جیسے ان میں گانٹ پڑ جانا تو ان کیسز میں پلمبوم مٹیلیکم بہت زیادہ بیسٹ رہتی ہے نہ صرف ان سیمٹمز میں بلکہ اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کی کیڈنیز میں کافی زیادہ لمبے عرصے سے پرابلم ہے اب وہ پرابلم کہ یورن میں کافی زیادہ البیومن کا آنا اور یورن میں کافی زیادہ خون کا اخراج ہونا آر بی سیز آنا جس وجہ سے جو یورن کا کلر ہو وہ کافی زیادہ ڈارک ہو جائے یا پھر ہلکا سا ریڈ شیڈو دیکھنے ملے ان پوائنٹس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر فالج دیکھنے ملے یا فالج کی کیفیات دیکھنے ملے مطلب یہ کہ جو ان کی شریان ہو بلڈ ویسلز ہو ان میں کھنچاؤ دیکھنے ملے اکڑاؤ دیکھنے ملے تو پلمب مٹیلی کا میڈیسن کو وہاں پر بھی استعمال کیا جاتے ہیں اب یہ جو پوائنٹس میں آپ سے شیئر کی ہیں یہ اس کے امپورٹنٹ کی پوائنٹس آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم پیشنٹ کے جو ظاہری حالت ہے اس کے ریلیٹڈ بات کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹس میں آپ سے شیئر کی ہیں ان کے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے اور پیشنٹ کی جو علامات ہوں گے جو میں آپ سے شیئر کروں گا ان میں کمی یا پھر زیادتی کب دیکھنے ملے گی تو ان سب چیزوں کے ریلیٹڈ ہم ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے اب ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اگر ابھی تک پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی ظاہری حال ہے یہ جو پیشنٹ ہوگا پلمبا میٹیلی کا میڈیسن کا اس کا چہرہ کافی زیادہ زرد رنگ کا رہتا ہوگا اور جیسے مومبتی ہوتی ہے نرم ملائم اسی طرح اس پیشنٹ کا چہرہ بھی ہلکا سا نرم ملائم ہوگا اب دیکھنے میں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اس پیشنٹ میں یا تو خون کی کمی ہے یا کافی زیادہ دن ہوگئے ہیں کہ اس نے کوئی چیز بھی نہیں کھائی بھی اس کا چہرہ کافی زیادہ مرجایا ہوا بھی لگے گا اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے شیر کیا ہے کہ پیلات کافی زیادہ اس پیشنٹ کی چہرے میں دیکھنے ملے گی پیشنٹ کی موں کا ذائقہ کافی زیادہ میٹھا رہتا ہوگا جس طرح اگر کسی پیشنٹ کی اس ٹمک میں پرابلم ہو تو اس وجہ سے اس کے موں کا ذائقہ کافی زیادہ پڑوا رہتا ہے اگر اس پیشنٹ کو شکر بھی کھلائے جائے جو کہ کافی زیادہ میٹھی ہوتی ہے تو تب بھی اس کی مٹھاس معلوم نہیں ہو پائے گی تو یہاں پر اس پیشنٹ کا ذائقہ کافی زیادہ میٹھا رہتا ہوگا اس کو چاہے جو بھی چیز آپ کھلائیں گے تو اسے اس میں مٹھاس ہی معلوم پڑے گی اس کے علاوہ اس کے جو گمز ہوں گے مسورے ہوں گے کبھی کبار وہاں پہ ہلکی سے نیلے رنگ میں لائنیں بھی دیکھنے مل سکتے ہیں یا ہلکی سے بلو شیڈو بھی دیکھنے مل سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ان پوائنٹس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں جو پہلے میں نے آپ سے شیئر کیے تھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیشنٹ کے پیٹ درد کیا آگا سے اب یہ جو پلمبہ میٹیلی کم میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس کو کافی زیادہ پیٹ درد کی پرابلم رہتی ہوگی یہ جو پیٹ درد ہوگا یہ ناف والی جگہ پر ہوگا اور پیشنٹ کو کافی زیادہ کاسٹی پیشنٹ کی پرابلم بھی رہتی ہوگی کافی زیادہ لمبی تائم تک کاسٹی پیشنٹ کی پرابلم رہنی کی وجہ سے پیشنٹ کے جو گھٹنے ہوں گے ان میں کافی زیادہ اکڑاؤ دیکھنے ملے گا اور پیشنٹ کافی زیادہ بچین رہتا ہوگا پیشنٹ ایسے بتائے گا کہ جیسے اس کی شکم مطلب کہ اس کی پیٹ میں یہ ناف والی جگہ سے کسی چیز کو باندھ کے جو سپائنل کارڈ ہے ریڈ کی اڈی وہاں پر باندھ دیا گیا ہے مطلب جو اس کا پیٹ ہے کہ وہ پیچھے کی جانب کھنچا ہوا ہے جیسے کشتی اندر کی جانب دھنسی بھی ہوتی ہے سیم اس پیشنٹ کا پیٹ بھی اندر کی جانب دھنسی ہوئی اسے محسوس ہوگا یا دیکھنے میں بھی ایسے ہی معلوم پڑے گا اول تو اس پیشنٹ کو کسٹی پیشنٹ کی پرابلم رہے گی لیکن کبھی کبھار اس کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اس کو سٹول پاس ہوگا جب کبھی پیشنٹ کو سٹول پاس ہوگا تو چھوٹی چھوٹی بلیک شیڈوں میں جیسے مینگنے ہوتی ہیں سیم اسی طرح کا پیشنٹ کو سٹول پاس ہوگا اب کسٹی پیشنٹ کافی زیادہ لمبے عرصتہ کرائے گی جس وجہ سے جو ریکٹم ہوگا وہاں پر کافی زیادہ زخم بھی دیکھنے مل سکتے ہیں اور کافی زیادہ پین بھی دیکھنے مل سکتے ہیں یہ کسٹی پیشنٹ اس قدر شدت والی ہوگی کہ پیشنٹ کی گیس بھی خارج نہیں ہو پائے گی جس وجہ سے بلڈ میں سی او ٹو لیول کاربن ڈائیکسٹ کافی زیادہ بڑھ جائے گا جس وجہ سے کبھی کبار مریض یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوئی گولنوما چیز اس کی دماغ کی طرف چلے گئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دماغ میں گیس بھار گئی ہو یا ہواب بھار گئی ہو سیم اسی طرح کی فیلنگ اس پیشنٹ میں بھی دیکھنے ملی کی اب ان پوائنٹس کے علاوہ نیکسٹو پوائنٹ آ جائے گا وہ آنٹ میں گرہ لگ جانا یا گرہ پاڑ جانا آنٹوں کاپس میں علچ جانا یا اس کے علاوہ ہرنیا کی پرابلم اب ایک چیز یہاں پر میں آپ کے ساتھ واضح کر دوں کہ جن پیشنٹس کو ہرنیا کی پرابلم ہے تو ایزا ہیلپنگ وہ ہومیوپیتک میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ان کو فائدہ پہنچے کا لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہرنیا سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے ان میڈیسنز کے ذریعے تو یہ ایک مسکنسپٹ ہے جو ہومیوپی میڈیسنز ہیں ان سے ہرنیا مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا ہے لیکن اگر انیشل سٹیج ہے تو وہ پھر ریکوری دیکھنے میں مل پاتی ہے اگر انیشل سٹیج نہیں ہے کافی زیادہ لمبہ ٹائم ہو چکے ہرنیا کو تو پھر اپریٹ کرانا مست ہے اپریٹ کرا لیں گے جتنا جلدی وہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ کافی لمبے ٹائم تک ہرنیا کی وجہ سے آس پاس کے جو ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونے لاکھ پڑتے ہیں جو انٹرسٹ آئیں کے تو وہ پھر کافی زیادہ پرابلم بن جاتی ہے یہ ایک مسکنسپٹ ہے کہ چاہے جتنا بھی پرانا ہرنیا وہ ہومیو کی میڈیسن سے ختم ہو سکتا ہے لیکن نہیں ختم نہیں ہو سکتا بس تھوڑا سا وقتی افاق کا پیشنٹ میں دیکھنے میں مل پائے گا جیسے کاسٹیپیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی یا پیشنٹ کی گیس وغیرہ کافی زیادہ بنتی ہے تو وہ خارج ہو جائے گی یہاں تک یہ میڈیسن اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں ویسے چار ٹائپس جو ہرنیا کی آ جاتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ڈیٹیل سیشن آپ کو ہرنیا کے ریلیٹڈ ایک علیدہ دیکھنے میں ملے گا جس میں ہرنیا کی ٹائپس کے ریلیٹڈ یا ہرنیا پیدائشی طور پر ہو تو تب کونسی میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں یا اگر انہیلڈی فوڈ کی وجہ سے کافی زیادہ محنت مشکت کی وجہ سے ہرنیا ہو جائے کسی پیشنٹ میں تو وہاں پر کونسی میڈیسن یوز کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل سیشن آپ کو دیکھنے میں مل جائے گا چینل پر بعد میں ابھی جو چار ٹائپس ہیں ان کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ٹائپ آ جاتی ہے ہرنیا کی وہ ہے دوسرے پر آ جاتی ہے سٹرینگولیٹڈ ہرنیا تھر ٹائپ آ جاتی ہے انگوینل ہرنیا اور فورت ٹائپ جو آ جاتی ہے امبیلیکل ہرنیا اب جو پہلی دو ٹائپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان میں پیشنٹ کی جو پرابلم دیکھنے ملے گی جو انٹسٹائنز ہوں گی آنتے ہوں گی وہ ران میں چلی جائیں گی اور جو لاسٹ دو ٹائپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان میں پیشنٹ کی پیٹ پر کافی زیادہ اوبھار دیکھنے ملے گا اب یہ دونوں میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں لیکن دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کافی زیادہ لمبے عرصے سہرنیا کی پرابلم ہے تو پھر آپریشن کرالیجے گا وہ زیادہ آپ کے لئے بیسٹ بھی رہے گا اس کے علاوہ اگر آنتوں میں گانٹ وغیرہ پڑھتے آنتیں آپس میں علج جائیں جس وجہ سے پیشنٹ میں کاسٹی پیشنٹ کی پرابلم بن جائیں گیس وغیرہ نہ خارج ہو پا ہے یا پھر کافی زیادہ درد دیکھنے ملے اور کافی زیادہ شدت والا درد دیکھنے ملے تو وہاں پر بھی پلمبم میٹیلیکم کو یوز کیا جا سکتے ہیں اب جب کسی پیشنٹ میں یہ سمٹمز دیکھنے ملتی ہیں تو پھر جو سٹول ہوتا ہے وہ پاس تو نہیں ہو پاتا تو پیشنٹ کو وانٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے کیسز میں جو دیگر اور میڈیسنز آ جاتی ہیں وہ کون سے میڈیسنز ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایز ای ہیلپنگ میں یہاں پر اپلائے کرائے جاتی ہیں جب ساتھ وانٹنگ پیشنٹ میں دیکھنے ملے اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کڈنی کے حوالے سے اگر کسی پیشنٹ میں کافی زیادہ لمبے عرصے سے اسے البیومن کی پرابلم فیس کرنے پاڑ گیا یورن میں یا البیومن کے علاوہ پیشنٹ کے یورن میں آر بی سیز آتے ہیں ریڈ بلیٹ سیلز کاؤنٹ کافی زیادہ دیکھنے میرے ہوں کون کے ذرات کافی زیادہ دیکھنے میرے ہوں جس وجہ سے جو یورن کا کلر ہو وہ یا تو سیاہ رنگ کا دیکھنے میرے ہو یا پھر ہلکا سا سرخ رنگ میں دیکھنے ملے تو پلمبہ مٹیلی کم کو وہاں پر بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اب کیا جا سکتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پر بول ہے کیونکہ کڈنی کے حوالے سے بربرس ملگیرہ سنڈرنجیا سرسپریلا ویسیکیریہ دیگر اور بہت زیادہ میڈیسنز آ جاتی ہیں جو کہ جسٹ کڈنی کے ہی جو ڈیزیز یا کڈنی میں کوئی بھی پرابلم دیکھنے ملے تو ان کو سالو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ایز ایلپنگ میں پلمبم مٹیلیکم کو بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اگر کیڈنی کی پرابلم کے ساتھ پیٹ درد کی پرابلم دیکھنے میں رہی ہے کافی زیادہ کاسٹیپیشن کی ہے گیسٹر کی پرابلم دیکھنے میں رہی ہے تو پھر پلمبم مٹیلیکم کو بھی یوز کرنا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں فالجی کیفیات کے ریلیوٹیڈ اب سٹارٹنگ میں نے آپ ساشیر کیا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ان میں فالج کی سمٹمز دیکھنے ملیں تو پلمبم مٹیلیکم کو یوز کرنا چاہیے ویسے تو جو فالج کے حوالے سے ہومیوپیتی کی بیسٹ میڈیسنز آ جاتی ہیں ان میں کاسٹیپم آ جاتی ہے اگر لوکل پیرلائیسز دیکھنے ملیں جرنل پیرلائیسز میں جلسیمیم بھی آ جاتی ہیں دیگر اور بھی میڈیسنز آ جاتی ہیں لیکن ٹاپ کی جو دو میڈیسنز ہیں جن میں کاسٹیپم اور جلسیمیم یوز کرائے جاتی ہے اب یہاں پر جو پیشنٹ ہوگا فالج والا اس کے جو ویسلز ہوں گی بلاڈ ویسلز ان میں جب کھنچاؤں دیکھنے ملیں تو پھر پلمبم مٹیلیکم کو ساتھ یوز کرانا چاہیے اور موسیلی جو پیشنٹ جن میں فالج کی کیفیات دیکھنے ملتی ہیں اور ساتھ فیور بھی دیکھنے ملیں اور پیشنٹ بڑھ بڑھانا سٹارٹ کر دے تو ان تمام سمٹمز میں پلمبم مٹیلیکم کو یوز کیا جاتا ہے یہ تین پوائنٹ میں انہیں اپس ایشیر کی ہیں پیشنٹ بڑھ بڑھانا سٹارٹ کر دے فالج کی بھی کیفیات دیکھنے ملیں خصوصا جو پیشنٹ کا نچلہ دارہ ہو وہاں پر فالج دیکھنے مر رہا ہو یا اس کے علاوہ جو شریعان ہوں بلاڈ ویسلز ہو اب یہ جو بلاڈ ویسلز ہوں گی موسری بازو کی جو پشت ہوتی ہے بازو کی پسلی سائیڈ ہوتی ہے اس میں اگر کھنچاؤ دیکھنے ملے یا ایسے محسوس ہو کہ جیسے ہاتھ کی انگلیوں میں جان نہیں رہی یا سوئیں چوب رہی ہیں یا پاؤں کی انگلیوں میں جان نہیں رہی سوئیں چوب رہی ہیں تو ان تمام طرح کیفیات میں پلمبم مٹیلیکم کو یوز کیا جا سکتا ہے ان پوائنٹ سے بعد اب بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو سمٹمز ہوں گے جو میں آپ سے شکر کی انگلیوں میں زیادتی کب دیکھنے ملے گی مطلب اس شدت میں اضافہ کب دیکھنے ملے گا خصوصاً رات کے وقت جب پیشنٹ حرکت کرے گا لیٹا ہوگا یہ کہیں پر بھی اٹھ کر جانا چاہے گا تو پیشنٹ کی جو یہ علامات ہوں گی کاسٹی پیشنٹ کی پرابلم پیٹ درد کی پرابلم تو ان میں کافی زیادہ اضافہ ان میں کافی زیادہ شدت دیکھنے ملے گی البتہ اگر پیشنٹ مالش کرتا ہے یا جس جگہ پردارد ہے وہاں پر پریس کرتا ہے الکا سا دباؤ ڈالتا ہے تو اس وجہ سے پیشنٹ کی جو یہ سمٹمز ہوں گی ان میں کمی دیکھنے میں ملے گی اب میں آپ کے ساتھ لاس پہ وہ میڈیسن شیئر کر دوں جو کہ ایز ہیلپنگ میں یوز کر سکتے ہیں پلمبو میٹیلیکم کے ساتھ سب سے پہلے یہاں پر جو پیٹرولیم میڈیسن آ جاتی ہے ہومیوپیتی کی وہ یوز کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جن پیشنٹ کو کاسٹیپیشن رہتی ہے یا جیسے میں نے شیئر کیا تھا کہ مینگنوں کی طرح بلیک شوڈو میں سٹول دیکھنے ملے تو وہاں پر الومینہ اور اس کے علاوہ ایلیم یوز کرائے جا سکتی ہے اور فورت جو میڈیسن آ جاتی ہے وہ ہے پلاتینہ پلاتینہ مٹیلیکم جو میڈیسن ہے یہ موزی پیرلائیسس کے کیسز میں یوز کرائے جا رہی ہوتی ہے جیسے میں نے شیئر کیا تھا چھوٹے بچوں کے حوالے سے یا جو شریانز ہوں بلڈ ویسلز ان میں کھنچاؤ دیکھنے ملے تو پھر پلاتینہ جو میڈیسن ہے اس سے ساتھ یوز کرائے جاتا ہے اب اس میڈیسن کی کونسی پوٹنسیز استعمال کرائے جاتی ہیں موزی اس میڈیسن کی تھیٹی ٹو ہنڈڈ پوٹنسیز ہی استعمال کرائے جاتی ہیں کچھ کیسز میں ون ایم یا پھر سی ایم پاور بھی استعمال کرائے جاتی ہے نیچے ڈسکلیمر کے اندر بھی یہ چیز چاہ رہی ہے کہ یہ جو میرے سیشنز ہیں یہ نالج پرپس پر بیس ہیں مطلب آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں اگر آپ کی سمٹمز میچ کر رہی ہیں ان پوائنٹس کے ساتھ تو پھر آپ نے اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے فیزیشن کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے ان کی کنسلٹیشن کی بیس پر یا ان کی پرمیشن کی بیس پر یا آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے آپ نے تمام تر سمٹمز اپنے فیزیشن کے ساتھ لازمان شیئر کرنی ہیں اگر وہ آپ کو اس میڈیسن کا مشورہ دیتے ہیں یا اجازہ دیتے ہیں تو تب بھی آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا ہوگا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی پھر آپ کا پلمبم مٹیلی کم ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں فیس بک پیچ کا لنک اور انسٹیگرام کے پیچ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے لازمی ان دونوں پلیٹ فارم پہ بھی جا کے لائک اور فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیکشن میں تب تک کے لیے فی امان اللہ